میں جیسے ہی گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری وائپ ثابت پیاز کو تل رہی تھی تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی ثابت پیاز کو کون تلتا ہے تو میری بھائی بولتی ہے کہ میں آج ایک ایسی چیز تیار کر رہی ہوں جس میں ثابت پیاز کو تلنا پڑتا ہے تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی میں نے تو اپنے پورے جیون میں ڈائریکٹ ایسے ثابت پیاز کو تلتے ہوئے نہیں دیکھا تو میری وائی بولتی ہے کہ میں اکثر آپ کے لیے یہ خاص چیز بنا کے تیار کرتی ہوں تو میں نے بولا کہ چلو بھائی تم مجھے بھی بتاؤ کہ یہ خاص چیز تم کیسے تیار کرتی ہو تو میری وائی بولتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو چار پیاز کو تیل میں اچھے سے فرائے کر لینا ہے اور دوستو جب اس نے مجھے یہ چیز بنا کے تیار کری تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو بڑے بڑے ہوتل ریسٹورنٹ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور میرے گھر میں یہ اکثر بنتی بھی تھی لیکن مجھے اس چیز کا بلکل بھی پتا نہیں تھا تو میری وائیب نے چار پیازوں کو تیل میں بلکل اچھے سے فرائے کر لیا کچھ اس طریقے سے کڑچی کی مدد سے اس نے جالی والی کڑچی لی تھی اس کی مدد سے بھائی ہلاتی گئی اور انہیں اچھے سے فرائے کرتی رہی تو پھر اس نے ایک ایک پیاز کر کے فرائے کرنے کے بعد سب پیازوں کو نکال لیا کچھ اسی طریقے سے ایک ایک پیاس کر کے آپ بھی اسی طریقے سے نکال لیجیے اور پھر اس کے بعد اس نے بولا کہ اب آپ ایک پوری کٹی ہوئی سملا میرچ لے لیجیے اور وہ بھی اس کے اندر اچھے سے فرائے کر لیجیے تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی تم اتنے تیل میں ان سبھی چیزوں کو فرائے کر رہی ہو اس سے تو ہمارے شریر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا کتنی تیل کی قوانٹیٹی ہمارے شریر کے اندر جائے گی تو وہ بولتی ہے کہ آپ کے شریر کے اندر ایک پرسنٹ بھی تیل کی قوانٹیٹی نہیں جائے گی جتنا ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اتنی ہی تیل کی قوانٹیٹی جائے گی بس آپ انہیں اچھے سے فرائے کر لیجیے اور فرائے کرنے کے بعد آپ اس کو بھی نکال لیجیے اور پھر آپ لے لیجیے دو ایسے نیچے سے کروز کر لیجیے ان پر کٹ لگا لیجیے دو ٹماتر اور وہ بھی اس کے اندر ایک کے کر کے آپ ایڈ کر دیجیے تو میں نے بولا کہ کٹے ہوئے ٹماتر لینا ہی کیوں جروری ہے تو وہ بولتی ہے کہ کٹے ہوئے ٹماتر اور اس کا میل بہت ہی اچھا ہے تو میں نے بولا ایسا کیا میل ہے مجھے بتاؤ اور اپنے ویورز کو بھی بتاؤ تو وہ بولتی ہے کہ یہ ٹماتر ہم نے اس لیے کٹ کیا ہے کہ گرم تیل میں اس کو اگر ہم فرائے کریں گے تو یہ کیا ہے کہ فوٹے گا نہیں جس سے کی اگر کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹماتر ہے وہ فوڑ جاتا ہے اور اس کے کرم تیل کے چیٹے لگ جاتے ہیں تو میں نے بولا ہاں یار یہ بات تو تمہاری صحیح ہے پھر میری وائپ بتاتی ہے کہ آپ کو براب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں اور ان سبھی چیزوں کو آپ کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے لگ بھگ دو سے تین منٹر تک کیونکہ اس سے یہ تھنڈے ہو جائیں گے اور اس میں جو تیل کی قوانٹیٹی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی میں نے بولا چلو ٹھیک ہے پھر بولتی ہے کہ انہیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ ایک کام کیجئے یہ جو ٹماتر کے چھلکیں ہیں وہ آپ کچھ اس طریقے سے نکال لیجی ٹماتر کا چھلکہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے اور اس میں یہ کام بھی نہیں آنے والا ہے تو اس کے لیے ہم اس ٹماتر کے چھلکوں کو ہٹا دیتے ہیں تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے بھائی ہٹا دو تمہاری مرجی ہے جیسے تم بنا رہی ہو میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم خاص چیز کیسے تیار کرتی ہو تو میری وائی بولتی ہے کہ اب ہم نے چھلکیں اتار لیے ہیں اب پیاج کو ٹماتر کو اور ہماری جتنی بھی سیملا میرچ ہے اس کو ہم اس کے اندر نکال دیتے ہیں میں نے بولا ہاں چلو ٹھیک ہے اور میری وائی بولتی ہے کہ آپ لیٹ میں تیل دیکھ سکتے ہیں تیل سارا کا سارا باہر رہ چکا ہے اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے کوئی نورمل تھوڑا بہت سا ہی بچا ہے میں نے بولا ہاں یار تم صحیح بول رہی تھی تو پھر میری وائی بولتی ہے کہ آپ اسے اچھے سے گرائنڈ کر لیجئے پھر آپ ایک کھڑائی لیجئے اور اس میں تھوڑا سا تیل ڈالیے اور تھوڑا سا جیرہ ڈالیے میں نے بولا چلو ٹھیک ہے اس کے بعد بولتی ہے کہ آپ لسن اور ادرک تھوڑی سی اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور اسے آپ اچھے سے کر لیجئے فرائی اس تیل میں اور پھر ایک کام کیجئے آپ کالی مرچ لونگ اور الائچی بھی لے لیجئے تو میں نے بولا یہ کس چیز کے لیے وہ ہے بولتی ہے کہ آپ کو جو بڑے بڑے ہوتلوں اور ریسٹورنٹ میں سواد آتا ہے وہ ہی آپ کو ہمیشہ گھر پہ آتا ہے نا وہ بس کارن یہی ہے تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے اب اس کا کیا کرنا ہے وہ ہے بولتی ہے کہ انہیں پہلے آپ اچھے سے فرائی کر لیجئے پھر جو مشرن ہم نے تیار کیا تھا ٹماٹر کا سیملہ مرچ کا وہ اس کے اندر آپ کو ایڈ کر دینا ہے میں نے بولا چلو ٹھیک ہے اس کو ایڈ کر دیں گے پھر بولتی ہے کہ پہلے تو آپ گینس کی فلیم کو کم کر دیجئے تاکہ اس کے چھیٹے ہیں وہ آپ کے اوپر نہ آئیں اور اسے اچھے سے پکنے دیں یہ پکتا ہے تب تک ہم یہ مشرن بھی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو لگ بھگ تین سے چار چمچ کے آس پاس ملائی یعنی آپ کے پاس ملائی نہیں ہے تو کریم کا استعمال کر لیجئے اور پھر آپ اسے اچھے سے گرائنڈ کر لیجئے اور دونوں گرائنڈ ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے واپس اسی مشرن کی طرف آنا ہے اور اسے اچھے سے پکنے دینا ہے اور ساتھی میں ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں مسالے ایک چمچ میرچ ایک چمچ آپ کو نمک ایڈ کرنا ہے دھنیا ایڈ کرنا ہے ہلدی ایڈ کرنی ہے اور تھوڑا سا آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گرم مسالہ اب اس کو بھی آپ اچھے سے پکا لیجئے بہار آنے کو ہے کیونکہ یہ ہے ہماری ایک گریوی بن کے تیار ہو رہی ہے جو کہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور اب جو دودھ اور ملائکہ مشنر ہم نے تیار کیا تھا وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور اب اس کو آپ اچھے سے پکا لیجئے یعنی یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے تب تک آپ کو اسے اچھے سے پکانا ہے میں نے میری بائیب کو بولا کہ ہر تم سب کچھ چیزیں بتا چکی ہو مجھے سب کچھ سمجھ میں بھی آ چکا ہے لیکن تم بنانے کیا والی ہو وہ تو ابھی تک بتاؤ تو وہ بولتی ہے کہ یہ ہے جو ہم پنیر کھاتے ہیں ہوتلوں میں ریسٹورنٹوں میں اتنی سوادشت وہ ایسے بن کے تیار ہوتی ہے اب ہماری یہ گریوی تیار ہو چکی ہے تو آپ اس میں ایڈ کر دیجئے پنیر یہ ہے آپ کے من پسند کی پنیر ہے جو آپ کو بہتی زیادہ پسند آتی ہے جسے کھا کر آپ بولتے ہو کہ میرا تو دل نہیں پوری روح خوش ہو گئی ہے تو وہ ایسے بنتی ہے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا تو وہ بتاتی ہے کہ میرے کو ایک بار جب ہم پارٹی میں گئے ہوئے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ کیسے بناتے ہو تو وہاں کے کک نے میرے کو یہ ہے ٹرک بتائی تب مجھے پتا چلا تو دوستو بہت ہی خاص اور یمی اور ڈیلیشیس ہی ہماری یہ چیز بن کے تیار ہوئی ہے یعنی پنیر بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی مجھا آنے والا ہے آپ کو کھا کے ایک بار جرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اور ہمارے پیج کو جرور فولو کیجئے گا اپنا قیمتی سے میں ہمیں دینے کے لیے دوستو بہت بہت دھنیوات تھنکیو بائی